برگیٹر صاحب چاہوں گا کہ آپ بھی اسی گفتگو کا حصہ بنیں زمنی انتخابات آج بھی ہوئیں اس سے پہلے بھی جو پہلا مرالہ تھا زمنی انتخاب کا اس کے بعد پی ٹی آئی کو بہت امید تھی اور کچھ ایسی سیتے بھی تھی جو کہ خان صاحب کی اپنی چھوڑی ہوئی تھی وہ بھی ہار گئے تو اس کو ہم پیمانہ سمجھ سکتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ مایوس ہو رہی ہے پی ٹی آئی سے بسم اللہ الرحمن اچھا میں ایک چیز جس پہ میں نے غور کیا وہ یہ کہ کیا یہ آوٹ رائٹ ریجیکشن تھی نہیں آوٹ رائٹ ریجیکشن نہیں تھی چار سیٹیں ایک نے جی تھی میں خلچار عمران کی پارٹی نے جی تھی دو سیٹیں نیشنل کی کاف لیگ کی ہے which is an ally of پی ٹی آئی ایک شیخ شیط کا جاؤں گی ایک شیخ والی سیٹ یہاں پر تو ان ٹوٹیلٹی تو پھر آپ دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے جو دو میجر ڈینٹ لگے لاہور والا اور پھر بنو دوسرا یہ جو دو جگہ تھی لیکن یہ دو سیٹیں دیا بڑا کلوز کانٹیسٹ ہوا تھا ٹھیک اس لیے اتنا ارلی کہنا کہ یہ شاید تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زمنی انتخاب کی ویسے سر میرا سوال اس کو چلیں ایک اور طرح سے آپ سے میں سوال کرتا ہوں آپ نے تو کہا ہے کہ زمنی انتخاب کی نتائج بھی ایک طرح سے پی ٹی آئی کے حق میں ہی آئے ہیں لیکن کیا آپ زمنی انتخاب جو ہوتا ہے اس سے آپ جج کر سکتے ہیں جو کہ جنرل ایکشن کے بعد زمنی انتخاب ہوتے ہیں وہ اسے جج کیا جا سکتا ہے کہ حکومت کی کارکردگی کیسی ہے اور عوام نے حکومت کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ووٹ کیا ہے نہیں ہنڈرڈ ڈیز تو آپ کو کسی بھی حکومت کیلئے مجھو سو سالہ ایک گراف رکھا گیا ہے کہ ہم آپ کو جج کریں گے یہ تو سو دن سو دن سے پہلے ہی زمنی انتخابات ہوئے ایک تو دوسری بات یہ ہوئی کہ بڑی ڈیفکلٹ سچویشن میں یہ حکومت آئی ہے اس کی مثال سب سے بڑی وہی ہے اتنا یوج جو ہم نے پے بیک کرنا ہے آئی ایم ایف کو اور پھر ادھر سے مزید کرزہ لے کر مزید کرنا ہے پی ٹی آئے نے اس سے پہلے اپنا ہوم ورک نہیں کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ معیشت پاکستان کی ایسی ہے اور ان کے ساتھ آکے ایک دم سے ان کو سپرائز بلدھا کہ یہ بلکت تو وہ تو کہہ رہے سارا ہمارا ہوم وقت تیار ہے جب حکومت میں آنے سے پہلے یہ وہی یہ وہی حرکت کی ہے جو آپ کو یاد ہو پی ایمل نواز جب آئی تھی انہوں نے کالیکشن سے پہلے کہا تھا کہ میرے پاس پوری کی پوری ٹیم دیار ہے